ہی گائز خوش آمدید آپ کا ہماری چینل مرشو کی رنگ میں امید ہوگی کہ آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو آپ کیا کر رہے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آج میں آپ کے لیے تھری نیو ڈیزائنز کے ساتھ آئی ہوں تو چلیے ان ڈیزائنز کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم آج ہمارے یہ تین ڈیزائنز مختلف ڈریسز میں موجود ہیں چلیے اس کی ڈیٹیل دیکھنے چل دیں یہ ہمارا پیلر ڈریس جو ہے وہ ایڈن روک کا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے اور ہم نے اس کی ڈیزائن بلکل اس کی مجھ جو ہے وہ بلکل چینج کر دیئے اس کی نیک جو ہے وہ میں نے کچھ اس طرح بنائی ہے پہلے گول شکل میں نیک بنا کٹی ہے اور وہ بنائی ہے اس کی پیر پائپنگ کی ہے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد یہ ڈری الگ سے بنا کے چونکہ یہ اورنج فیروزی اور یہ وائٹ کلر میں کمبنیشن ہے تو اس لیے میں نے اورنج کلر میں اس کی ڈری بنائی ہے اور اس کی پائپنگ بھی اورنج کلر میں کی ہے یہ دیکھیں اس کی ڈری بنا کے میں نے کچھ اس طرح سے پیر کیے بنائی ہے اور یہاں پہ میں نے کٹ دیئے اور یہاں پہ تھوڑی سی پائپنگ کی ہے جو تقریباً 3 انج تک کی کٹ ہے اور اس پہ بھی اورنج کلر کی پائپنگ کی ہوئی ہے اور یہ نیک جو ہے ایمبرائیڈڈ ہے اب یہ اس کی چاک جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ اورنج کلر کی پائپنگ اس چاک پہ بھی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس کی بارڈر پہ میں نے سموسا پٹی یہ اوپر جو ہے یہ اسی ڈریس کی سائی پہ چوٹی سی پٹی تھی وہ میں نے لگائی ہے جو سموسا پٹی کی طرح ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ سموسا پٹی چوٹی چوٹی پٹی ہے کاٹ کے میں نے یہ لیس بنائی ہے اور اس کی نیچے میں نے وہی نیچے اورنج کلر کا کپڑا لگایا ہے اس کی بیگ جو ہے وہ پرینٹیڈ ہے اورنج کلر کے پرینٹ بنے ہوئے اس پہ اور بارڈر بھی وہی اسی طرح کے چاک لگائی ہے چاک پہ میں نے اورنج کلر کا کپڑا لگایا ہے پائپنگ کی ہوئی ہے اور یہ پھر وہی فرنٹ کی طرح میں نے اس کے بارڈر پہ بھی وہی سموسا پٹی اورنج کلر کی لگائی ہے اور نیچے میں نے اس طرح اورنج کلر کی پٹی لگائی ہے اس کی سلیوز پرینٹیڈ ہے یہاں پہ بارڈر پہ پھر یہ پوری امرائٹی ہوئی ہے یہ اس طرح پوری امرائٹی ہوئی ہے اور استین کے بڑھر تو میں نے یہ پھر وہی ساموسا پٹی کی وہ اورنج کڑھر کی پٹی بنائی ہے ساموسے لیس کی اور وہ لگائی ہے اور نیچے اسی طرح جس طرح میں نے کمیز کے بڑھر پہ وہ پٹی لگائی تھی اورنج کڑھر کی نیچے وہی میں نے پھر استین پہ بھی لگائی ہے اس سوٹ کا دوپٹا جو ہے اس سوٹ کا دوپٹا جو ہے وہ کلر کمبینیشن کی بڑے اچھے ہیں اس سوٹ کی پوری کلر کمبینیشن پیاری ہے اس کا دوپٹا کچھ اس طرح سے یا پھر پرینٹی ڈے پھر روزی اورنج اور آف وائٹ میں گری کلر میں اور نیچے جو ہے وہ پھر فل جو اورنج کلر ہے وہ استین پہ بھی لگائی ہے اور اس سوٹ کی جو پرینٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس دوپٹے کی جو بڑا ہی پیادہ لگ رہا ہے اس سوٹ کی جو ٹروسر ہے وہ میں نے اوپن فلیپر بنائی ہے اور اس کے ڈیسائن میں نے کچھ چینج کی ہے یہاں پہ میں نے یہ پتلی سی پلیٹے لگائی ہے ایک دو تین چار پانچے چے پلیٹے لگائی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیپر جو ہے وہ کچھ کھلی کھلی سی ہے میرا سیکنڈ سوٹ جو ہے وہ اورنج آف وائٹ اینڈا یالو کارل کی کمبینیشن میں ہے اور اس پہ بھی ایمبرائیڈ رہ ہوئی ہے اور یہ سفائر برینٹ کا سوٹ ہے اس کی نیک جو ہے وہ میں نے چینج کر دی ہے اکثر میں نیک جو ہے گول شیپ کی ہوتی ہے اس لیے میں نے یہ چینج کر دی ہے یہ وی شیپ کی میں نے گلہ کٹا ہے اور پھر یہاں تک میں نے تقریباً یہ 23 انچ تک میچے تک میں نے گلہ کٹا ہے اور درمیان میں کٹنگ کیے اور یہ گول شیپ میں اس کی پٹیاں بنائی ہے اور یہاں سے بلکل پھر نیچے جو ہے وہ سادہ سی ہوتی ہے چپس بکروں میں بند کھا کے اور یہاں پہ بھی میں نے یہ گول شیپ میں پٹی بنائی ہے اور پھر یہ اس کی اوپر یہ لگیں یہ پہلے میں نے بنائی ہے پھر اس کی اوپر یہ میں نے پٹی لگ رہی ہے جو بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر یہ نیچے ایمبرائیڈ ہوئی ہے دامن میں ہوئی ہے یہ بڑے سپور وغیرہ بنے ہوئے یہ ایمبرائیڈ ہوئی ہے اس کی چاڑ جو ہے وہ بھی میں نے اورنج کلر میں پائپنگ کی ہوئی ہے اور اس کی گرڈر جو ہے وہ میں نے گلے کی شیپ میں اسی طرح گول گول کھاٹ کے اور پھر اورنج کلر کی پائپنگ کی ہوئی ہے اس کی اوپر اور یہ میں نے اس طرح سے پہ لگائی ہے کی بیک جو ہے وہ میں نے سیمپل سی بنائی ہے بس درمیان میں میں نے زیب ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ زیب ڈالی ہے اور باقی یہ پرینٹیڈ ہے بیک اور وہ ہی میں نے پائپنگ چاکوں کے اوپر کی ہوئی ہے اور فرانٹ کی طرح میں نے بیک پہ بھی اسی طرح پٹی لگائی ہے گول گول کھاٹ کے اور اورنج کلر کی پائپنگ کر کے میں نے یہ بنائی ہے برڈر سوٹ کا دوپٹہ بڑا ہی پرینٹیڈ پیارا اور بڑے فریش فریش کلر اس میں استعمال ہوئے ہیں بہت ہی حسورت لگ رہا ہے اور اس کی پرینٹ بھی کافی اچھی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بیک سے اس طرح سے اور اس سوٹ کے پائپنگ میں نے چاروں سائیڈوں پہ میں نے جو برڈر پہ پائپنگ کی ہوئی ہے وہ گوریشیا پیکو کی ہوئی ہے جو اورنج اور بلو کلر کی کمبینیشن میں میں نے کی ہے اس سوٹ کی ٹروزر جو ہے وہ میں نے فلپر سیمپل فلپر رکھی ہے اور یہ اوپن فلپر ہے اور بلکل میں نے سیمپل رکھی ہے آف وائیڈ میں شرمار ہے اس کے میرے تھرڈ نمبر کا سوٹ جو ہے وہ فردوس برینڈ کا ہے جو امرائیڈیڈ ہے اور بلیک اینڈ آف وائیڈ مختلف کلر ڈیفرنٹ کلر ہے جو اس میں شرم پرینڈیڈ ہے اس میں جیسا کہ میں نے بتا چکی ہوں کہ یہ میرا تھرڈ نمبر کا جو ہے وہ فردوس کو یہاں امرائیڈ کا ہے اور اس کی میں نے نیک جو ہے وہ بلکل میں نے گول شیپ میں کٹی ہے اور یہ نیک جو ہے اس کے ساتھ یہ امرائیڈ پیچ تھی کپڑے کے اوپر بلکل امرائیڈی نہیں ہوئی یہ پیچ ہی امرائیڈ پیچ تھی امرائیڈ دیکھ پیچ تھی کی اور یہ میں نے اس کے اوپر کٹ کے ہوئی کھری لگائی ہے پائپنگ جو ہے وہ میں نے میرون ٹائپ کی کلر ہے وہ میں نے لگائی ہے کیونکہ پول اس کے ساتھ ٹھ fractions میرون ٹائپ کی تو وہ میں نے میرون کلر کی پائٹنگ کی ہوئی ہے پوریٹیڈ فوریٹیڈ ہے جیسا کہ یہ پرین Depending ای�ن پوریٹیڈ ہیں زیدہ خرد NinjaM 니iction فول پرینٹیڈ ہے اور اس کی چاکپے میں نے پائپنگ کی ہوئی یہ میرون کلر میں اور برڈر پہ بھی میں نے سیمپل مینور کلر کی پائپنگ کی ہوئی ہے چونکہ اس کے برڈر جو ہے وہ پرینٹ جو ہے وہ اس طرح بنی ہوئی تھی کوئی ڈیزائن نہیں بنانا چاہتی تھی میں اس لئے میں نے اس کی صرف پائپنگ کی ہوئی ہے اس کی بیگ بھی میں نے بلکل سیمپل ہی رکھی ہے چونکہ پرینٹڈ رہی ہے اور اس کے دمیان میں میں نے پر یہ زیب لگائی ہے اور بیگ پہ بھی چھاک اور اس کے برڈر پہ میں نے وہی پائپنگ کی ہوئی ہے میرون کلر کی اس کی سلیو جو ہے وہ میں نے سیمپل ہی رکھی ہے کھلے سے اپن سلیو سے اس کے اور اس کے سلیو کے برڈر پہ میں نے یہ پائپنگ کی ہوئی ہے اسی طرح کی جس طرح میں نے چھاک اور کمیز کے برڈر پہ کی تھی اس کا طرح میں نے یہ بھی کیا اس سوٹ کا دوپڑہ جو ہے FOS کریںکل شیφون دوپڑہ ہے پیور کریںکل شیفون اور اس کاپ رھے کچھ اس طرح سے جو بہت ہی پیارا ہے اور اس کی میں نے کوئی بھی بیڑر اور اس کے کوئی پیکو بیکو نہیں تھی اس کی میں نے چینج کیا جس طرح میں نے کمیز کے انپر میں نے پائپنگ کی ہوئھی تھی اس کی طرح میں نے پورے دوپٹے پہ چاروں سائدوں پہ میں نے یہ پائپنگ کی ہوئی ہے اس سوٹ کی جو ٹروسر ہے وہ امرائیڈر ہے اس کے ساتھ یہ امرائیڈ پیچز تھے میں نے اپن ٹروسر بنائی ہے اپن ٹروسر بنا کے اور اس پہ یہ پیچز کاٹ کے میں نے یہ لگائے جو بہت ہی ٹروسر اس کی بہت ہی پیاری ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی پوری ہوا جو امرائیڈر ہے پیچز ہے جو بہت ہی اچھے لگ رہے اے گائز یہ تو ہم پھر سامل ہے تو کیسے لگے آپ کو ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈریسز کیسے لگے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیل اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں آپ سے ملتی ہوں ایک دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ